دوستو آپ چاہے کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوں آپ اس کے سمرتھر کیوں نہ ہو اس سے مجھے کوئی لینے دینا نہیں ہے سچ تو یہ ہے کہ جیسے ہم خود ہیں ویسا ہی سسٹم اور سرکاریں ہم کو ملتی رہی ہیں اور ہم کتنے دوشی ہیں کبھی ہم نے اپنے غربان میں جھاک کر دیکھا ہے ایک بار جھاک کر دیکھئے یہ جو سات سو آٹھ سو روپے کا اکسی میٹر آیا کرتا ہے یہ جو تین ہزار میں بیچ رہے ہیں نا یہ ہم ہی ہیں یہ جو آکسیجن کی کالا بازاری کر رہے ہیں نا یہ کوئی اور نہیں یہ انسان ہی ہیں اور ہمارے بیچ میں سے ہی ہیں یہ جو ریمیرے سیویر کی جو انجیکشنز ہیں جو اصل قیمت آپ کو پتا ہے لیکن بیس ہزار چالیس ہزار دو لاکھ ڈیڑھ لاکھ اس میں جو بیچ رہے ہیں نا یہ بھی ہم ہی تو ہیں یہ جو شمشان کی لکڑیوں میں بے ایمانی کر رہے ہیں نا یہ بھی ہم ہیں ناریل پانی ہو پھل سبزی انڈا چکن دال میں لوٹ کرنے سے لے کر اسپطالوں میں بیٹ دلانے تک کا جھانسہ یہ سب لوگ جنہوں نے لوٹ مچا رکھی ہے یہ ہم ہیں جس دیش میں جس کو جہاں موقع ملا وہ لوٹنے میں لگ گیا یہاں کوئی بھی وقتی صرف تب تک ایماندار ہے جب تک اس کو چوری کرنے یا لوٹنے کا موقع نہیں ملتا ہم کتنے معصوم ہیں ہے نا ہم کتنے معصوم ہیں جو لوگ ڈاؤن کی خبر سنتے ہی گھٹکی کی قیمت پانچ روپے سے سات روپے کر دیتے ہیں جو ڈاکٹرز دوارہ ویٹامین سی ادھک لینے کے کہنے پر پچاس روپے پرتی کلو کا نیمبو ڈیڑھ سو روپے پرتی کلو بیچنے لگتے ہیں جو چالیس پچاس روپے کا بکھنے والا ناریل پانی سو کا بیچنے لگتے ہیں جو مریضوں کیلئے آکسیزن کی کمی سنتے ہیں تو آکسیزن کی کالا بازاری شروع کر دیتے ہیں جو دم توڑتے مریضوں کی دور دشہ دیکھتے ہیں تو ریمیری سیویر انجیکشن کی کالا بازاری کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اپنا ایمان بیچ کر انجیکشن میں پیراسیٹ ایمول ملا کر بیچنے لگتے ہیں جو ڈیڈ بوڈی لانے کے نام پر اور ایک شہر سے دوسرے شہر جب بمشکل سو سے ڈیڑھ سو کلیمیٹر ہوتا ہے پینتیس سے پچاس ہزار روپے مانگتے ہیں جو مریض کو دلی غازی آباد میرٹ نوئیڈا استحت کسی ہاسپیٹل میں پہنچانے کی بات کرتے ہیں تو ایمبولنس کا قرائے آسمان کو چھونے لگتا ہے کیا واسطہ ہو میں ہم بہت معصوم ہیں یا لاشوں کا مانس نوچنے والے گدھ ہیں گدھ تو مرنے کے بعد اپنا پیٹ بھرنے کے لیے لاشوں کو نوچتا ہے پر ہم تو اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے زندہ انسانوں کو ہی نوچ رہے ہیں کہاں لے کر جائیں گے ایسی دولت یا پھر کس کے لیے کبھی سوچا ہے آپ نے ایک بار ضرور سوچیے گا دیکھیں ایک دن تو حساب سب کو دینا پڑے گا جنتہ کی عدالت میں نہیں تو ایشور کی عدالت میں تو حساب دینا ہی ہے آج ہمارے دیش میں کورونا ہم کو جتنا نہیں مار رہا انسان انسان کو مار رہا ہے